کیا نہ ٹیکہ نہ پاسا نہیں مجھ میں دھومن دکھتے ہوتاں کربلات کے حق و باطل کے تاریخی مارکے کی یاد میں حضرت امام حسین کی تعلیمات کے حوالے سے آزاد کشمیر میں مجالس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ یکم محرم العرام سے ہی شروع ہو جاتا ہے تبرکات کی تقسیم کا عمل مساجد اور امام برگاہوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی جاری رہتا ہے اس لنگر اور نیاز میں کسی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے اور جو جو شخص اپنے دل میں تھوڑی سی بھی حب اور محبت رکھتا ہے امام علی مقام کے لیے وہ ان مجالس میں آتے ہیں اس فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں اس لنگر نیاز کو اعتمام کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ تبرکات محرم کی تقسیم کا مقصد غربہ مساکین سے اب دردی کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے جس نے حسین کو راضی کیا اس نے رسول اللہ کو راضی کر دیا یہ نیاز ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ماتمی عذادار بھی لیتے ہیں اسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہ مولا کی اس نیاز کو اس لنگر کو دعا ہے کہ جو کھائے گا شفاہ پہ گوک کے مہگائی نے لوگوں کو متاثر کر رکھا ہے لیکن وہ سبیلے لگانے محرم کے تبرکات کی تیاری اور تقسیم میں برپور حصہ لیتے ہیں جس سے ان کی شہدائے کربلا کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کیمروین موپت دعوید کے ساتھ دکیو الحصن دولیا نیوز مزفر آباد